بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈریسنگ سکیمز کے بارے میں ہمارے پاس دو ٹائپز کی ایڈریسنگ سکیمز ہیں ایک ہمارے پاس IP ورجن 4 ہے اور ایک ہمارے پاس IP ورجن 6 ہے ٹھیک ہے اب ہم آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس IP ورجن 4 IP ورجن 4 جو ہے یہ ہمارے پاس 32 بٹس کا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر ہم دیکھیں اور فرق کریں بٹس یا بائٹس میں اگر بٹس ہے یا یا تو پھر 0 یا پھر 1 اور اگر ہم دیکھیں بائٹ میں یا بٹس اور بائٹس میں کیا فرق ہے 8 بٹس سے ہمارے پاس بنتا ہے 8 بٹس ہمارے پاس بنتا ہے 1 بائٹ یا پھر ہمارے پاس بنتا ہے 1 آفٹیٹ ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ip origin 4 ہے اس میں ہمارے پاس total ips کتنی ہے تو ہم calculate کر سکتے ہیں ہمارے پاس formula ہے وہ ہے ہمارے پاس 2 power n ٹھیک ہے اب 2 power n n کی بجائے میں نے کیا لکھنا ہے یہاں پر n کی جگہ میں لکھوں گی 32 32 32 کیوں لکھوں گی کیونکہ جو 32 ہے ip version 4 جو ہے یہ ہمارے پاس 32 bits کا ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ اگر calculate کر لیں تو ہمارے پاس یہاں پر بنتے ہیں 4.29 billion ips ہیں ہمارے پاس ip version 4 میں اب اگر ہم آئے classifications پر ip version 4 جو ہے یہ ہمارے پاس classified ہوا ہے 5 classes میں ایک ہمارے پاس ہے class a second ہمارے پاس ہے class b اور جو third ہمارے پاس ہے class c class d اور class e اب جو class a ہے ہر ایک class میں ip's کی ایک specific specific range ہے ٹھیک ہے class a کی جو range ہے وہ ہے ہمارے پاس 0 سے لے کر 127 تک اور جو ہمارے پاس class b کو جو range ہے یہ ہے ہمارے پاس 128 سے لے کر 191 تک اور جو میرے پاس class d کے جو ip range ہے وہ ہمارے پاس 192 سے لے کر 223 تک اور class d کے جو ip range ہے وہ ہمارے پاس ہے 224 سے لے کر 239 تک اور جو class e کی جو ہمارے پاس ips range ہے وہ ہے ہمارے پاس 240 سے لے کر 255 تک اگر آپ نے چیک کیا ہو یہاں پر میں نے جو ip's کے جو range لکھی ہے وہ میں نے لکھا ہے 0 سے لے کر 255 تک کیوں لکھا ہے ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے یہ کیوں لکھا ہے میں نے پہلے بات کی bits کی اور byte کی ٹھیک ہے نا تو اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو ip region 4 ہے اس میں ہمارے پاس 32 bits ہیں اور ہمارے پاس 4 bytes ہیں کیسے اور جو اس کا جو format ہے وہ ہمارے پاس ہے x.x.x.x ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے لکھا ہے x.x.x یہ ہے میرے پاس ip region 4 کا ایک format ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ میرے پاس ہر ایک جو ہے یہ میرے پاس 8 bits کے برابر ہے کیا ہے اگر میں یہاں پر لکھ لوں یہ بھی میرے پاس کیا ہے یہاں پر یہ ہر ایک جو ہے چاہے جو میرے پاس 4 octets ہیں یہ بھی میرے پاس 8 bits کے equal ہیں کتنے bits کے یہ ہمارے پاس 8 bits کے equal ہیں ہم دیکھیں 8 plus 8 16 16 plus 8 اور plus 8 ہمارے پاس آتا ہے یہاں سے 32 ٹھیک ہے اور 32 ہے اور ہر ایک جو بائٹ ہیں یعنی ہمارے پاس یہ 4 بائٹ ہیں 1 بائٹ یہ رہا 1 بائٹ یہ رہا 1 بائٹ یہ رہا اور ایک بائٹ ہمارے پاس یہ ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پر 4 بائٹ ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو ابھی میں نے آپ سے کہا تھا میرے پاس جو ip range ہے وہ 0 سے لے 255 تک ہے تو وہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس جو bits ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس 8 bits کے برابر ہیں جو ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اس کو find out کرے کہ 2 from above جو فارمولا ہے 2 power 2 power n ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر n کی جگہ میں یہاں لکھ لوں کہ 2 power 8 ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے 256 ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پر ips کی جو range ہے وہ ہے ہمارے پاس 0 2 2 5 5 یہ ہمارے پاس ips کی range ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہاں پر جو بھی یہ پر یہ والا بیٹ ہے یا یہ والا ہے بیٹ ہیں یہ ہمارے پاس جائیں گے 0 سے لے 255 ٹھیک ہے نا اب ہم آتے ہیں classification پر کیونکہ یہ ہمارے پاس اگر ہم ابھی یہاں پر چک کر لیں میرے پاس class a b c d ہے لیکن جو class d ہے یہ ہمارے use میں نہیں ہے یہ cast کے لئے اور جو میرے پاس جو class e ہے یہ میرے پاس reserved ہیں broadcast کے لئے اگر اب کسی کو یہ نہیں پتا ملٹی ملٹی کاسٹ broadcast اور یونی کاسٹ یہ ہوتا ہمارے پاس ملٹی کاسٹ یہ اگر ہم پہلے یونی کاسٹ پہ دیکھ لیں یونی کاسٹ جو ہے یونی کاسٹ یونی کاسٹ ہے یہ میرے پاس اس طرح اگر میں اگزیمپل دے دوں آپ کے پاس contacts ہیں موبائل فور میں اور اس موبائل فور میں سے میرا کام کسی ایک بندے کے ساتھ ہے اور میں صرف اس ہی سے بات کرنا چاہتی ہوں یہ میرے پاس ایک یونی کاسٹ کے اگزیمپل ہے کرنا یا میں کچھ announcement کرنی ہے تو کیا کروں گی میں اس کو میں نے باہر بولایا ہوا ہے تو کیا ہوا یہ ہے میرے پاس یونی کاسٹ یعنی کہ وان ٹو وان کمیونکیشن ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہا پر دیکھیں ملٹی کاسٹ کو تو آپ کے وٹس ایب میں بہت سے گروپس بنے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس بہت سے کانٹیکٹ بھی ہوں گے اس وٹس ایب میں لیکن آپ نے جو میسج دیلیور کرنا ہے وہ اپ ایک سپیسیفک گروپ کو دیلیور کرنا ہے کس کو مطلب آپ نے ایک سپیسیفک گروپ کو وہ میسج آپ نے دیلیور کہ میں ایک کلاسروم ہے وہاں پہ پچیس بند ہیں اور میں کلاس میں آگئی اور میں نے ایک اناؤسمنٹ کر دی ٹھیک ہے تو میری جو اناؤسمنٹ ہے وہ سب لوگ نے سنی یہ کیا یہ ہے میرے پاس ایک قسم کے لیے براڈ کاسٹ کا میسج ہے تو ون ٹو اور یہ تھے ہمارے پاس کمیونکیشن کے ٹائپ ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں دوبارہ کلاسیفیکیشن پر روڈ کاسٹنگ کے لیے اور یا پھر میرے پاس ریزرود ہیں دوسرا ریسرچ پرپس کے لیے ٹھیک ہے اب ہم کلاس اے اور بی اور سی کو ہم جو کلاس اے ہے یہ ہمارے پاس اس میں دو جو بٹس ہیں وہ ہمارے پاس جو دو ائی پی سرینج ہیں وہ ہمارے پاس ریزرود ہیں ایک ہمارے پاس 0 اور ایک ہمارے پاس 127 جو 0 ہے یہ ریزرود ہے ہمارے پاس جو 0 ہے یہ میرے پاس ریزرود ہے کس چیز کے لیے ڈی ڈی ریزرود ہے ڈی فالٹ راؤٹ کے لیے اور جو میرے پاس 127 ہے یہ بھی میرے پاس ریزرود ہے کس چیز کے لیے یہ میرے پاس ریزرود ہے ملٹی سوری ٹیسٹنگ پرپس کے لیے اور یا پھر لوکل ہوسٹ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا ویب سائٹ آپ کے پاس سبجیٹ ہوتا تھا ویب ڈی ویب ڈی میں آپ نے کیا ہوگا زیم اور ویم ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس ڈی ایپ یوز کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہم لوگ ویب سائٹ کو پبیش کرنے سے پہلے ہم کہہ کرتے ہیں ہم لوگ وہاں کے جو ڈی پی ہیں ہم اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہم اس کو ٹی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہی ہمارے پاس ڈی سیون والی جو ڈی پی ہے جو سائٹ ہوتی ہے ہم وہاں پاس یہی ڈی پی وہاں پر یوز ہوتی ٹھیک ہے اگر اب میں یہاں پر ایک ڈی پی لکھ ڈی 1.1 1.1 1.1 1 آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈی پی ہے ہمارے پاس کون سے کلاس کی ڈی پی ہے اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھو میں یہاں پر کلاس ا کا رینج لکھ ہمارے پاس کلاس ا کی ڈی ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر لکھ لوں کہ 130 dot 30 dot 1.1 یہ میرے پاس کون سی کلاس کی ڈی یہ میرے پاس کلاس ب کی ڈی ہے مجھے کیسے پتا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں starting کان سے starting 128 سے ہے اور یہاں پر لنکھ لوں 200 dot 100 dot 100 dot 100 یہ میں پاس کلاس c کی ڈی ہے اور c کی ڈی کیوں بزا لگ رہا ہے کیونکہ جو کلاس c کی range وہ start ہو رہا ہے 192 سے اور یہاں پر میرے پاس start ہو رہا ہے 200 سے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں پر دیکھ چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ہر ایک میں ایک network address ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس broadcast address ہوتا ہے ایک ہمارے پاس network address ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس broadcast کا بھی address ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں پر دیں میں لکھ 1.0 dot 0.0 ٹھیک یہ میرے پاس ایک network ہے یہاں پر ہمارے پاس پ کس طرح ہوگی 1.0 dot 0.1 ٹھیک یہ first پ ہوگا اس کے لئے 1.0 dot 0.2 1.0 dot 0.2 1.0 dot 0.3 اور اسی طرح ہمارے پاس ہوگا 1.0 dot 0.4 1.0 dot 0.5 ٹھیک یہ یہ کہاں تک جائے گا یہ میرے پاس جائے گا 1.0 dot 0.2 double 5 تک یہ جائے گا یہ جب یہ پہنچ جائے تو کیا ہوگا 255 جو ہے وہ یہ پر ہو جائے گا add ٹھیک یہ ہو جائے گا 1 ٹھیک یہ ہو جائے گا 1 اور یہ دوبارہ سی ہو جائے گا یہ پر 0 تو اس طرح ہوگا ہمارے پاس کہ 1 1 dot 0 dot 0 dot یہ 1 dot 0 پھر اس کے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس 1 dot 0 dot 1 dot 1 1 dot 0 dot 1 dot 2 یہ بھی ہمارے پاس کھا تک جائے کا 1 dot 0 dot 1 dot 2 55 تک پھر کیا ہوگا پھر وہ ہی پرانہ مارا کام ہوگا یہ یہ ہاں پر جائے گا 2 یہ ہو جائے 2 ادھر آ کر دوبارہ ہو جائے گا 0 ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں یہا پر تو کیا ہوگا ہمارے پاس 1 dot 0 dot 2 dot 0 پھر 1 dot 0 dot 2 dot 1 یہ بھی ہمارے پاس اس طرح ہوگا ایٹ ٹائم آجائے گا کہ ہمارے پاس یہ اکل ہو جائے گا 2 ڈو ڈبل 5 dot 2 ڈبل 5 dot 2 ڈبل 5 اب میں نے اس 1 کو کیوں نہیں چینج کیا یہ آپ کو ابھی دھر دیر میں پتہ لگ جائے گا ایک ہے ہمارے پاس یہ ایڈریس اور ایک ہے ہمارے پاس 2 5 dot 2 dot dot 2 dot 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 ڈبل 5 ان دونوں ایڈریس کا کام کیا ہے یہ بھی use ہوتا ہے ہمارے پاس broadcast کے لئے ٹھیک ہے اور جو یہ والا ہے یہ بھی ہمارے پاس use ہوتا ہے برا کاس کیلئے تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ جو ہے نا یہ وا یہ use ہوتا ہے مطلب ایک specific network کیلئے کس کیلئے یہ ہوتا ہے میرے پاس ایک specific network کیلئے ہوتا ہے broadcasting اور جو یہ والا جو address ہے یہ میرے پاس use ہوتا ہے overall broadcasting کیلئے اب اگر ہم دیکھ لیں میں نے آپ سے کہا کہ ابھی میں نے اس ون کو کیوں نہیں change کیا کیوں نہیں change کیا اس لئے نہیں change کیونکہ میرے پاس اگر ہم دیکھ لیں class A کو ٹھیک ہے class A میں جو ہے میرے پاس ایک network ہے ٹھیک ہے اور باقی میرے پاس کیا ہے باقی میرے پاس تین host اور جو class B ہے class B میں میرے پاس دو networks ہے اور دو میرے پاس host ٹھیک ہے اور جو class C ہے class C میں میرے پاس کیا ہے تین network سے اور ایک میرے پاس host ہے اب network سے میرا کیا مہارا جو n ہے آپ پہ ابھی میں آپ کو represent بتا دوں کہ n جو ہے یہ میرے پاس ہے number n جو ہے یہ میں بس ہے number of network bits اور جو میں نے یہاں پہ h لکھا ہے یہ ہے میرے پاس number of host bits host bits host bits یعنی number of usable ips number of host bits ٹھیک ہے یعنی کی number of usable ips ips تو اب میرے پاس کتنے number of networks ہیں class A 1 1 1 1 1 1 اسی میں ہمارے پاس 3 networks ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے اب ہم نے آگے یہ کرنا ہے کہ میرے پاس جو IP کے جو range ہے وہ ہمارے پاس 0 سے لے کر 255 تک ہے ٹھیک ہے تو اب اب بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ دوسر term use ہوتا ہے subnet mask ٹھیک ہے subnet mask میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس represent کرتا ہے represent number of network bits number of network bits ٹھیک ہے کس طرح اگر ہم بتائیں کہ class A میرے پاس subnet mask کیا ہے class A میرے پاس subnet mask اس طرح ہوگی میں بس ایک network ہے تو یہ on رہے گا 255 میرے پاس 3 host ہے یہ 0.0.0.0.0.0.0 ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں class B میں class B میں میرے پاس کتنے number of networks ہے میرے پاس دو ہیں ٹھیک ہے تو اگر میرے پاس دو ہیں یہاں پر میں 2 لکھ لیتی ہوں 255 255 dot 0 میرے پاس تو اس طرح ہوگا کہ 255 dot 255 dot 0 dot 0 ٹھیک ہے جو class C ہے یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس اس میں 3 networks ہیں 255 dot 255 dot 255 dot 0 ٹھیک ہے یہ میرے پاس by default subnet mask یہ change بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم پھر آگے پڑھیں گے subnet میں کہ یہ میرے پاس by default subnet mask ہے اور یہ change بھی ہے لیکن تب جب ہم لوگ پڑھیں گے subnet پڑھ لیں گے تب آپ کو لے ہو ہو جائے گا یہ subnet mask کس طرح ہم لوگ اس ہٹ کر لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اب ہمارے پاس number of networks ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس number of subnet mask ہے وہ بھی ہم نے کر لیا اب اس کے پاس جو topic ہو گا وہ ہو گا کہ how to find number of network bits or number of hospitals in class a b اور c لگن اس سے پہلے آپ کو ایک انوزن کروانی ہوگی وہ ہے ہمارے پاس decimal to binary اور binary to decimal تو یہ ہم کریں گے اگلی lecture میں آج تک کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی کافی ہے